امام خمینی کا سب نے نام سنا ہے نا امام خمینی کا سب نے نام سنا ان کے ایک کلاس میٹ تھے یعنی اتنے بڑے مشتہد کے کلاس میٹ یعنی بڑے آدمی ہوں گے بڑے مشتہد ہوں گے بڑے عالم ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے نفس کو شکست نہیں دی ان کے اندر بچوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تھی یہ بھی بڑی خطرناک ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ کل سے اگر ہو سکے میں ایک ایک نفس کی بیماریوں کا انشاءاللہ آغاز کروں اور ان کا علاج بھی بتاؤں فیلحال ابھی تک ہماری تمہیدی گفتگو چل رہی ہے میرا ارادہ تھا کہ ہر روز ایک نفس کی بیماری طرف اشارہ لیکن کیونکہ دو چار موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے اور مسائب بھی ہیں تو میں مختصر اشارہ صرف کر کے آگے پڑھوں کل سے کوشش کروں گا کہ ہر روز نہیں تو ہر دو تین دن میں ایک مرتبہ ایک نفس کی بیماری یہ جو بچوں کی محبت ہوتی ہے بچوں کی محبت بہت ضروری ہے اتنی ضروری ہے کہ حدیث کہتی ہے اے باپ اے ماں تو اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو پیار اور محبت سے ایک بوسہ دوگے ایک چمی کیا بولتے ہیں ایک بوسہ اپنے بیٹے کو دوگے تو کیا ہوگا اللہ تمہیں جنت میں پانچ سو سال کا گھر دے گا بچے کی محبت یعنی ابھی آپ گھر جائیں گے اپنے بیٹے بیٹی کو ایک بوسہ دیں گے ایک قس دیں گے اپنے بیٹے بیٹی کو پیار اور محبت سے ہر باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بوسہ دیتا ہے تو آپ اپنے بچے سے محبت کا اظہار کریں گے اللہ کہے گا اسے جنت میں پانچ سو سال کا گھر دے دو اللہ کہہ رہا ہے کہ بچے سے محبت کریں گے اسی طرح اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کو مدد کریں گے برطن دھونے میں مدد کریں گے گھر کے کاموں میں مدد کریں گے اللہ آپ کو بینہائیت ثواب دے گا اسی طرح خاتون اگر آپ کو مدد کریں گی آپ کے لئے ایک گلاس پانی لے کر آئے گی آپ کو بینہائیت ثواب ملے گا یہ ساری روایات بتا رہی ہیں کہ لوگوں فیملی اسلام میں مضبوط ہونی چاہیے فیملی میں خاندان میں اسلام میں محبت ہونی چاہیے لیکن پھر اسلام نے کہا دیکھو زیارتِ آشورہ پڑھتے ہیں نا زیارتِ وارثہ پڑھتے ہیں نا بیٹے سے محبت اتنی کرو کہ ایک بوسے کا ثواب پانچ سو کا گھر ملے گا جنت میں پانچ سو سال کا گھر ملے گا بیوی کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ملے گا میاں کی خدمت کرنے کا یہ ثواب ملے گا لیکن کہا دیکھو یہ ساری محبتیں حسین کی محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں یہ عقلِ سلیم کہ دیکھو بے ابی انتا و امی یعنی کہتے ہم کہ میرے ماں باب تجھ پہ قربان بے ابی انتا و نفسی و اہلی میرے ماں باب تجھ پہ قربان میری جان تجھ پہ قربان میری اہل یعنی میرے بچے میرے رشتدار تجھ پہ قربان یعنی بچے سے محبت لیکن حسین سے زیادہ محبت نہیں ہو بچے کی حسین کی محبت زیادہ ہو بچے کی محبت کم ہو بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی محبت کم ہو حسین کی محبت زیادہ ہو میاں سے محبت تو میاں کی محبت کم ہو حسین کی محبت زیادہ ہو یعنی دنیا بھی ماں باپ کی محبت کم ہو حسین کی محبت زیادہ کربلا کی ماں نے یہی تو دکھایا کہ ماں کو اصغر کی ماں کو اصغر سے محبت تھی لیکن حسین سے زیادہ محبت کرتی تھی کہا اصغر تو قربان ہو جا میرے مولا حسین پہ یہ ہے اصل چیز قلب سلیم ایسے ملے گا جب انسان امام کے لیے ہر شے قربان کرتی اکبر کی ماں کو اکبر سے بڑی محبت تھی لیکن کہا حسین سے میں زیادہ محبت کرتی اکبر حسین پہ قربان ہو جا زینب کو اونو محمد سے محبت تھی لیکن کہا مجھے حسین سے زیادہ محبت ہے اونو محمد حسین پہ قربان ہو جا یہ بیغام ہے لیکن اب یہ جو امام خمینی کے کلاس میٹ تھے ان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت تھی تو کیا ہوا جب ان کی روح نکلنے والی تھی سقرات کا وقت تھا امام خمینی ان سے ملنے آئے یہ میں نے مثال اور واقعہ کیوں سنایا کیونکہ ہم سیکھ لیں اور سمجھ لیں اگر ہم نفس کی بیماری کا علاج نہ کریں اتنے بڑے عالم ہو کر بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی نفس اممارہ عالم کے اندر بھی ہے زاکر کے اندر بھی ہے مسلمان کے اندر بھی ہے غیر مسلمان کے اندر بھی ہے اگر علاج نہ کریں اور نفس کی بیماریاں کچھ چھپی ہوئی ہوتی ہیں کچھ معلوم ہوتی ہیں اچھا دو بیماری جیسے ہمارے بدن کی بیماریاں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کڈنی کی بیماری اگر پتھری ہوگی تو کیا کریں یہ مولی کھائیں فور ایکزامپل لال مولی کھائیں سفید مولی کھائیں پتھری کے لیے پھر میں نے کہا کہ بھائی لیمو کا جوس ہے تازہ تازہ لیمو شہر اور کیا نام ہے اس میں آپ کیا اور ڈالیں دوسری چیز کیا بتایا تھی میں نے زیتون کا تل بچ سے کوئی آتا ہے یہ سلوات پڑھی باہتا ہے یہ جسم کی یہ جسم کی بیماری جو ہے نا کبھی کبھار چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی کبھار واضح باہر آ جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ شگر والے کو پانچ سال پہلے شگر لگ چکی ہوتی ہے پانچ سال کے بعد ڈائیگنوز ہوتا ہے تو وہ بیماری جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے بھائی اگر مجھے پتا ہے میں ہارٹ پیشنڈو تمہیں احتیاط کروں گا ایسے ہی ہے نہیں بھائی اگر مجھے پتا ہے میں کڈنی پیشنڈو میں احتیاط کروں گا بھائی اگر مجھے پتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی بیماری ہے تو میں کیا کروں گا لیکن جب مجھے پتا ہی نہ ہو کسی جیس کی احتیاط نفس کی بھی کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ایک مردہ مجھے پتا ہے مجھے غصہ آتا ہے تو میں اس کو کنٹرول کرنے کا سیکھوں گا ایک مومن نے مجھے پوچھا بھی تھا کل میں انشاءاللہ کر یاد رہا نسخہ بتاؤں گا کہ غصے پہ کنٹرول کرنے کا کیا رہا ہے ایک مرتبہ مجھے پتا ہے کہ مجھ میں تکبر ہے نوزم بلہ مجھے پتا ہے تو میں کیا کروں گا میں اپنے علاج کروں گا لیکن ایک مرتبہ مجھے پتا ہی نہیں کہ میرے اندر بیماری ہے وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب کے اندر بڑا تکبر تھا وہ الیکشن کے لئے کھڑے ہو تو لوگوں نے کہا یہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا کیونکہ آپ میں بڑا تکبر ہے لیکن اس میں وہ والی نفس کی بیماری تھی کہ اسے خود پتائی نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں اس نے کہا نہیں نہیں میرے اندر تکبر نہیں کہا لوگ تمہیں متکبر سمجھتے ہیں تمہیں کوئی ووٹ نہیں دے کہا میں لوگوں کے سامنے جا کے لوگوں کو کنونس کر لوں گا سمجھا دوں گا لوگوں کو جمع کیا کہا لوگوں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے بھائی اگر میرے اندر تکبر ہوتا کیا میں تم جیسے دو ٹکوں کے لوگوں کے ووٹ لیتا اب اس میں تکبر ہے لیکن اسے پتا نہیں اس میں اندر بیماری ہے مگر اسے معلوم نہیں یہ بڑی خطرناک ہے کیوں کیونکہ وہ نفس کی بیماری جو مجھے معلوم ہو کہ مجھ میں غصہ ہے مجھ میں تکبر ہے مجھ میں عجب ہے مجھ میں حسد ہے خدا نہ خواستہ اس کے لئے میں کم سے کم کیا ہوگا میں پشیمان ہوں گا غصہ کیا میں کہوں گا کاش کی غصہ نہ کرتا کسی کو بیگونا ڈاڑ دیا کاش کی میں نہ ڈاڑتا یا اس سے جا کے معاف ہی مانگلو گا یا اپنے اندر میں پشیمانی کا احساس کروں گا یہ جب پشیمانی کا احساس کرو گے اللہ کہتا ہے اے میرے بندے جب تو پشیمان ہوتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں یہ پشیمانی کا احساس ہوگا اور پھر اگر تمہیں زیادہ پشیمانی ہوگی تم کوشش کرو گے اس کو علاج کرنے کا پتہ ہے مجھ میں یہ عیب ہے یہ غلطی ہے پشمان ہوا اب علاج کے لئے بڑھوں گا لیکن جب مجھے بیماری کا پتہ ہی نہیں نہ پشمانی ہوگی نہ علاج ہوگا لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائیگنوز کریں نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا یا پڑسوں سے تکبر پہ اشارہ کروں پھر اسی طرح ایک بیماری پہ کہ تکبر کی کیا نشانیاں ہیں اور جب میں نشانیاں آپ کو بتانا شروع کروں گا آپ لوگ اکثر کہیں گے بھائی یہ تو میرے اندر بھی ہے یہ تو میرے اندر بھی ہے یہ وائرسز ہیں وہ کیا کہا آیت اللہ بہجت نے کہ بلقوہ اکثر لوگ شمر ہیں بلقوہ اکثر لوگ فرعون ہیں شہید صدر نے کہا یعنی ان کے اندر وہ وائرسز ہیں اب ہم نے ڈائیگنوز کرنا ہے تشخیص دینا ہے تاکہ پھر علاج کر سکے جب ہمیں معلوم ہو گئے میرے اندر یہ بیماری ہے تو میں علاج کر سوں گا اب آج میں جسم کی بیماری کے مطلق ایک اور نسخہ آپ کو بتاتا ہوں پھر گفتو آگے بڑھتے ہیں یہ جو ہارٹ کی بیماری ہے نا اگر کسی کی آرٹریز بند ہو گئے ہیں بلوک ہو چکی ہیں اس کے لئے کیا کریں اجواک حجور کی جو گھٹلی ہے نا اس کو گرائنڈ کریں ایک چمچ اس کا ریلی کھائیں یا ایک پری کوشن کے طور پر ایک آپ کو چٹنی بتاتا ہوں اس میں لیسن کا پیس ڈالیں اس میں ادرک کا پیس ڈالیں اس میں انار کا پیس ڈالیں اب مجھے نہیں معلوم کہ انار کا پیس یہاں ملتا ہے لیکن اسلامباد میں شاید ایرانی دکانوں سے یہ ملے کیونکہ یہ ایران میں بہت مشہور ہے انار کا پیس لیسن کا پیس ڈالیں اس میں ادرک کا پیس ڈالیں اور اس میں تل کا پیس ڈالیں اس میں سرکہ ڈالیں اور اسی طرح اجوہ خجور کی جو گھٹلی ہے اس کا پاورڈر ڈالیں یہ بڑی کمال کی چٹنی بنتی ہے آپ ہر روز کھانے میں یہ ساتھ کھائیں دوپیر کا کھانا رات کا کھانا یہ کھائیں تو انشاءاللہ اگر آپ کی آرٹلیز وغیرہ بلوک ہونے کی خطرات ہیں یا اگر آپ کے جدو اجزاد رشتداروں خاندانوں میں کوئی ہارٹ پیشن ہے تو آپ احتیاط کی طور پر یہ چٹنی کھاتے رہیں مزیدار بھی ہے اور پری کوشن کے طور پر بچے بھی رہیں گے لیکن اب دیکھیں پری کوشن انسان کب کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے بھائی میرے بابا کو یہ بیماری لگی جی میرے بھائی کو یہ بیماری بعض لوگ آتے کہتے ہیں ہمارے پورے خاندان کو یہ بیماری ہے مجھے نہیں تو تمہیں نہیں یعنی تمہیں پری کوشن کرنا ہے یعنی تمہیں احتیاط کرنا ہے نفس کے متعلق بھی یہی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے ہم اتنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بیکار چیزوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے بھائی شمر پیسے کی محبت کی وجہ سے امام کا قاتل ہو گیا زبیر اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے امام کا دشمن ہو گیا ابن ساتھ دولت کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے رے کی گورنرشپ کی وجہ سے لیڈرشپ کی وجہ سے امام کا دشمن ہو گیا یہ سارے وائرسز کیا ہم لوگ دیکھ نہیں رہے اپنے اطراف میں لوگوں میں دیکھ نہیں رہے اب ہم نے پری کوشن کرنا ہے احتیاط کرنا ہے وہ ایک زمانے میں ایک جھوٹی بیماری آئی تھی کوویڈ کے نام سے تو پری کوشن کے طور پر لوگ کیا لگاتے تھے وہ گورنمنٹ بھی ہمیں سب کو کہتے تھے کہ میں ماسک لگا بیماری بھی جھوٹی تھی ماسک سے کئی بیماریاں بھی ہوتی تھی لیکن وہ پری کوشن کے طور پر سارے لوگ ماسک لگاتے تھے اب پری کوشن کے طور پر اپنے نفس کا علاج کرو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بیماری نہیں پہلی بات تو ڈائیگنوز کرو سرچ کرو تلاش کرو میں نے کہا کیسے علم کے ذریعے سے علم کیسے آئے گا جیسے چہل حدیث کتاب میں نے کہا پڑھو اب انشاءاللہ میں خیر مہدی صاحب سے ریکویس کرتا ہوں ان کے بیٹے سے بھی ریکویس کرتا ہوں جو بھی یہاں کی منیجمنٹ ہے ان سے ریکویس کرتا ہوں کہ کیا کریں یہ چہل حدیث کتاب اسلامباد سے خرید کے یہاں پہ مومنین تک پہنچائے جس جس کو پڑھنے کا شوق ہے وہ چہل حدیث کم سکم کتاب پڑھے اس میں آپ کو وہ بتائیں گے کہ کونسی کونسی بیماریاں ہیں آپ کے اندر چہل حدیث کی کتاب ہے چالیس حدیث ہیں امام خمینی کی اردو میں ہے جو اردو پڑھ سکتا ہے جو جوان پڑھ سکتے ہیں چہل حدیث کتاب پڑھے قلب سلیم کتاب پڑھے شہیدہ سغیب کی گناہن کبیرہ شہیدہ سغیب کی ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ ڈائیگنوز کر سکیں گے بھئی ڈاکٹر کیسے آپ کی بیماری کو ڈائیگنوز کرتا ہے کوئی رات کو سو یا صبح اٹھا آپ کو ڈائیگنوز کرتا ہے نہیں ڈاکٹر چھ سات سال پڑھتا ہے پھر اس کو فن آ جاتا ہے کہ آپ کی نبض دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں جی آپ میں یہ بیماری ہے یعنی علم آئے گا تب وہ ڈاکٹر آپ کا ڈائیگنوز کر سائے گا بیماری کو اور اسی طرح آپ کے اندر بھی اگر علم آئے گا تو آپ اپنی بیماری کو پہچان سگیں گے ہاں ایک علم کا وسیلہ مجلس ہے لیکن مجلس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا پوری دس دن کی مجلس میں آپ دس گھنٹہ لیں اس دس گھنٹے میں پندرہ بیس منٹ نفس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یہ کافی نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے آپ کم سے کم جتنے مومنین ہیں انشاءاللہ کوشش کریں یہ چہل حدیث جو ہے نا کم سے کم چہل حدیث تھوڑی مشکل ہے قلب سرین تھوڑی آسان ہے اور اس سے زیادہ آسان گناہان کبیر ہے دو جلدوں پر مشتمل ہے یہ گناہان کبیرہ جب میں دس سال قدر تب میں نے پڑی تھی اب جو بزرگ ہیں ابھی تک نہیں پڑی وہ کوشش کریں کہ وہ اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ کمال کی کتاب ہے آپ اپنے بیماری کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں گھر میں اگر سارے پڑھے لکھے نہیں ہیں ایک پڑھا لکھا جیسے کہانیاں بتاتے ہیں آکے ہر روز دو صفحے پڑھے بھائی ہر روز اگر آپ اٹھارہ منٹ صرف اٹھارہ منٹ نفس کی بیماری کے علاج کے لیے لگائیں تو سال میں ایک سو آٹھ گھنٹے ہو جاتے ہیں ہر روز اٹھارہ منٹ آپ لگائیں سال میں ایک سو آٹھ گھنٹے میں نے پہلے دن کہا تھا نا کہ ہم لوگ تین گھنٹے خواتین کچن میں لگاتی ہیں بچے چھ سات گھنٹے سکول میں لگاتے ہیں اسی طرح ہم چھ سات گھنٹے کالج میں لگاتے ہیں آفس میں لگاتے ہیں زنین میں لگاتے ہیں لیکن ان چیزوں کے لیے جن کے لیے ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں ان کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں آخرت کے لیے تین گھنٹے کھانا ٹائم بچاری خاتون لگاتی ہے وہ پیٹ میں آٹھ گھنٹے کی بات کچھرا بن جاتا ہے آٹھ گھنٹے بچے پڑتے ہیں کہ بھائی بڑے ہو کے آفسر بنیں گے پیسے کمائیں گی وہ پیسہ ابھی آپ نے سنا یوم اللہ ین فو مالن ولا بنن مال تو کام ہی نہیں آئے گا کیا کام آئے گا قلب سلیم کے ساتھ ہے ایک علم اور دوسرا عمل میں نے عمل کے لیے آپ کو ایک عمل بتایا تھا میں نے کہا آج میں پوچھوں گا نہیں لیکن انہوں نے تھوڑی مجھے موٹیویشن دی ہے تو ان کی وجہ سے میں آج آپ سب سے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کون کون عمل کر کے آیا ہے کہ شروع میں سلوات آخر میں سلوات درمیان میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ استغفر اللہ ربی و عطوب علی اور ایک سو ستر مرتبہ یا نورو یا خود دوس قبلہ وہی بیس پرسنٹ نہیں ہے جی اس سے زیادہ نہیں ہے جی چلو کوئی بات نہیں مولا آپ سب کو سلامت رکھیں نارا حیداری میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آج ایک اور نسخہ دوں لیکن کیونکہ بیس پرسنٹ سے معاملہ بڑا نہیں وہ نسخہ چھوڑ دیتا ہوں نسخہ چھوڑنے کی اجازت دیجئے نسخہ چھوڑ نسخہ دوں چلو جی میں آپ کی محبت میں نسخہ دوں اگر ہم بلاغ والا کام کرتے تو کبھی ہاتھ اٹھواتے نہ ہم تو زبردستی کرواتے کہتے ہیں نہیں بھائی ضرور کرو بہر کہ میں ان کی محبت میں نسخہ دیتا ہوں اس پہ آپ کی مرضی آپ عمل کریں نہ کریں ایک تو میں نے آپ کو لا الہ الا اللہ کے نسخے بتایا بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک زندگی میں بندش لگ گئی ہے اس کے لیے کہا کہ ہر روز ایک ہزار مردوں لا الہ الا اللہ پہ ہو یہ ہر روز ایک مردوں لا الہ میں نے بتایا کہ قید سے رہائی کے لیے چاہے جہنم کے قید سے رہائی کے لیے یا چاہے دنیا کے قید سے رہائی کے لیے پھر حاجات کے لیے نے کہا اکہ نوے ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کرو کس طرح سے لا الہ الا اللہ پڑے ہفتے سے شروع کرو دس ہزار مرتبہ گیارہ ہزار مرتبہ یہاں تک کہ جمعہ کو سولہ ہزار مرتبہ اکہ نوے ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ اور آپ نے سنا لا الہ الا اللہ کیا ہے اگر خلوص سے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گویا وہ جہاں پہ کھڑا ہے وہاں سے عرش تک کا فاصلہ ایک لا الہ الا اللہ اور آپ نے سنا اللہ کے رسول نے فغیر ہوگا کہ اگر تم نے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو گویا اس دن کے جتنے نیک عامال کسی نے کی ان سب سے تمہیں زیادہ اللہ آجر دے گا آج دوسرے ذکر کی طرف اشارہ کروں ان یہ آپ کے لئے مفید ہے اگر کسی کو قتل کا خوف ہے کہ کوئی مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ اپنے مال اپنے اولاد اور اپنی جان کے لحاظ سے خوف ہے کہ مجھے کوئی نقصان دے سکتا ہے وہ کیا کرے ذکر المحیی المحیی یہ ذکر کرے ننہ نوے مرتبہ چالیس دن تر اب دیکھئے اس میں جیسے پچھلے سال میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جتنے بھی نسخ اہل بیت کی ہے نا یہ قرآن کے نسخے ہیں جو اہل بیت کے نسخے ہیں یہ ناممکن کو ممکن تو کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں انہیں ڈاکٹر دوائی دے چاہے کہتے ہیں دوائی کھاؤ ساتھ میں کہتے ہیں پرہیز بھی کرو وہ ایک میری موٹے والی مثال بڑی مشہور ہے پتہ نہیں آپ کے ہاں میں نے سنائی تھی کہ نہیں کہ بھائی ایک شخص تھا بڑا موٹا تھا اور ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا بھائی تم کیا نہ میں اتنی ایکسرسائز کرو اتنی ایکسرسائز کرو اور جناب چھے مہینے کے بعد تمہارا اتنا وزن گر جائے گا وہ ایکسرسائز تو کرتا تھا ٹریڈ مل بھی اس نے خرید لیا تھا لیکن ایکسرسائز کے بعد آکے پائے کھاتا تھا نہاری کھاتا تھا لسی پیتا تھا آم کا جوس پیتا تھا چھے مہینے کے بعد اس کا وزن بڑھ بھی گیا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا چھے مہینے ایکسرسائز کرو گے تمہارا وزن گرے گا میں نے ایکسرسائز تو کیا وزن بڑھ گیا ڈاکٹر کیا کہے گا ڈاکٹر کہے گا ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پہ کنٹرول کرو اسی طرح اسی طرح یہ جو نسخے اہلی وید کے ہیں یہ تمہیں بادشاہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نسخہ اگر وقت رہا آپ کو بتاؤں گا ستر ہزار مرتبہ آپ کرنے کا نسخہ ہے اگر آپ کسی ظالم بادشاہ کے خلاف اس نسخے پہ عمل کریں وہ ظالم بادشاہ تباہ ہو جائے گا یعنی پاکستان میں اگر کوئی پریزیڈن کوئی پرائم منسٹر آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اس کے خلاف پڑھیں گے وہ نابود ہو جائے گا اتنا سپر پاور نسخہ ہے اگر انشاءاللہ وقت رہا میں آپ کو بتاؤں گا اور اس پہ ہمارے علماء نے عمل کیا اس نسخے کے ذریعے سے اباسی حکومت کو تباہ کیا اباسی حکومت تک اتنے پاور لیکن یہ نسخیں کس کو پاور دیں گے اس کو پاور دیں گے جس نے ایکسرسائز بھی کی کھانے پہ بھی کنٹرول کیا جس نے عمل بھی کیا پرہیز بھی کیا گناہ پہ کنٹرول بھی کیا جب گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ملے گا یہ ضروری ہے کہ انسان گناہ اور قلب سلیم نفس کو جب انسان شکست دے گا تو گناہ پہ کنٹرول ہوگا یہ تو میں نے بیسک بات بتائی کہ بچوں کو کیا نہ ہمیں وہ کھانے والی کل مثال آپ کو میں نے بتائی تھی کہ بھائی مولانے کا چالیس دن بعد کباب کھائیں کیوں بھائی جب تم حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ لوگے تو حرام پہ تو بڑی آسانی سے کنٹرول کر گئے رمضان میں اللہ یہی کہتا ہے کھانا نہ کھاؤ حلال ہے پانی نہ پیو حلال ہے بی بی کے پاس نہ جاؤ حلال ہے اللہ تمہیں کہہ رہے کنٹرول کرو یہ حلال چیزیں ہیں لیکن اے انسان جب تم حلال پہ کنٹرول کرنا سیکھ لوگے تو حرام پہ تو آسانی سے کنٹرول کر گئے تو انشاءاللہ یہ سیلف کنٹرول بڑھانا ہے نفس کو شکست دینی المحیی کا ذکر انشاءاللہ اگر کسی کو خطرہ ہے مال کا جان کا اگر کسی کو خطرہ ہے المحیی ننہ نوے مرتبہ چالیس دن لیکن جیسے میں نے کہا انٹی بائٹنگ جو ہوتی ہے اس میں ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹی ڈوس سے اس کا گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگ کو پانچ سو ایم جی اور سات سو پچاس ایم جی انٹی بائٹنگ ملتی ہے کیونکہ وہ انسان بہت بیمار ہوتا ہے تو اس کو زیادہ دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے ہی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حال اتنا اچھا نہیں ہے تو دوسرا اس کا پاورفل ڈوز ہے بارہ ہزار مرتبہ المحیی اور اس سے زیادہ پاورفل ڈوز ہے ستر ہزار مرتبہ المحیی بہت دیر ہو گئی آپ کا بہت وقت لیا مختصر مسائب اور انشاءاللہ پھر کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے